جو میں آپ کے ساتھ عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بہت ہی نایاب اور بہت ہی پیارا عمل ہے یہ ایک ایسی پری کا عمل ہے جو بہت ہی مشکلوں سے اور مہمتوں سے حاصل کی جاتی ہے یا حاصل کیا جاتا ہے اور بہت ہی پوری سرار جسے لگانے عمل ہے اور بہت تھوڑا سا مشکل بھی ہے اس عمل میں دارخوف بود آتا ہے یہ عمل وہ کریں جنہوں نے پہلے پری کی حاضری کر لی ہو یا پری کا عمل کر لیا ہو اس کے علاوہ کوئی بھی فالتو جو ہے جس کا پہلا پہلا عمل ہے فالتو میں کوئی ایسی بلتی نہ کیجئے گا جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہو یہ سلام قولن میں ربی رحیم کا عمل ہے اس کی بہت زیادہ جو ہے سختی آئی ہے کیونکہ اللہ پاک کے کلام کی جس کلام سے اللہ پاک کی پری حاضر ہوتی ہے وہ نور کی پری ہوتی ہے وہ شیطانی یا توبہ نعوذ بللہ کوئی ایسی پری یا قام پریوں میں سے نہیں ہوتی یہ بہت ہی نیاب پری ہے اس کی جتنی بھی آپ قدر کریں کام ہے چودویں کے چاند جیسا اس کا چہرہ ہے اور چودویں کے چاند کو یا چاند کی گیارہ طریقوں یا چاند کی جو نوچندی جمعیرات ہے پہلی طریقوں میں سے جو بھی پاک طریقیں ہیں ان طریقوں میں آپ یہ عمل کریں گے نوچندی جمعیرات جو چاند کی گیارہ طریق ہے یا پھر چاند کی چودہ طریق کو آپ یہ عمل شب کریں گے ٹھیک ہے ویسے بہتر پہلا اگر آپ عمل کر رہے ہیں تو نوچندی جمعیرات کو کریں اور اگر آپ دوسرا عمل کر رہے ہیں تو پھر جو ہے گیارہ چاند کی گیارہ تاریخ کو بھی عمل کر لیں وہ بھی بہبرکت ہوتا ہے لیکن یہ عمل وہ لوگ کریں گے جو پہلے سے دوسرے عمل میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں عمل کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے سلام ان کو علم رب الرحیم حسار قائم کر کے پرحیت زلالی زمانی کے ساتھ اور جتنے بھی شرائط پہلے آپ کو بتائے گئے ہیں ان شرائط کو بدے نظر رکھ کے آپ عمل شروع کریں گے اور اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشی پڑھیں گے عمل مکمل تنہائی میں یکسوئی میں اور اپنے آپ کو عمل کے اندر غائب کر کے آپ عمل پڑھیں گے ٹھیک ہے اس عمل کے دوران سب سے پہلے آپ کو بہت خوفناک چیزیں نظر آئیں گے ایک دیو نظر آئے گا اور جو بہت بڑی تلوار دے کے کھڑا ہوگا وہ کو کچھ نہیں کرے گا خوف تلانے کے کوشش کرے گی یہ پری لیکن آپ نے بلکل بھی اس پری سے پریشان نہیں ہونا بلکل بھی اس پری سے خوف نہیں کھانا یہ سلام ان قول ان بر رب رحیم کی پری ہے لیکن آپ کو چاہیے کہ ان جو بھی یہ چیزیں اگر آپ کو خوف تلاتی ہیں تو سمجھے آپ کامیابی کی طرف ہی ہیں آپ انشاءاللہ جتنے دن کا یہ عمل ہے آپ ضرور ضرور کامیاب ہوں گے اللہ کے حکم سے آپ نے بلکل بھی اس جو ہے پری سے نہیں ڈرنا یا اس کے جو بھی کار ہیں یا طریقے کار ہیں آنے کے اس سے بلکل بھی نہیں ڈرنا جب جیسے ہی یہ پری حاضر ہوگی ٹھیک ہے تو آپ نے آپ دیکھیں گے اتنی خوبصورت اتنی پیاری یہ پری ہے چالیس روز کا عمل ہے آپ نے سلام ان قول ان بر رب رحیم گیارہ سو مرتبہ عشاء ہی نماز کے وقت آپ نے ادا کرنا ہے اور چالیس دن کا تک یہ عمل آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ چالیس میں روز جب آپ آخری آیات ادا کریں گے تو یہ پری حاضر ہوں گی پہلے سب سے پہلے باشا پریستان ہوگا وہ نور کا حالہ ہوگا آپ اس کے ساتھ ہی یہ پری بھی حاضر ہو جائیں گی ایک باشا ہوگا اور ایک پری ہوگی تو آپ باشا جو ہے آپ کو یہ پری عطا کرے گا آپ ان کا شکریہ ادا کرنا سلام پیش کرنا عدد سے سلام کرنا اور آپ کو چاہیے کہ آپ ان باشا سے کہیں کہ ان پری کو آپ کہہ دیں کہ جو بھی ہم بات کہیں گے اس کی فرما برداری اور عطا کریں گی ٹھیک ہے اور ان سے وعدہ لیجئے گا اور حاضر ہونے کا طریقہ بھی انشاءاللہ ان سے پوچھ لیجئے گا وہ آپ کو بتا دیں گے اور ہو سکتا ہے باشا آپ کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوگی وہ آپ کو ایک انگوٹھی تفہ کے طور پر دیں گے وہ انگوٹھی آپ نے سنبھال کے رکھ لینی ہے جیسے ہی اس انگوٹھی کو آپ رگڑیں گے یا کسی کپڑے سے ساف کریں گے تو انشاءاللہ باشا حاضر ہوگا اور پری تب حاضر ہوگی جو آپ طریقہ ان سے پوچھیں گے کہ آپ تب کیسے حاضر ہوں گی وہ طریقہ آپ کو بتا دیں گے سو سمجھ کی عمل کیجئے گا غلطی کی کوئی گنجائش نہیں پرخیت سلالی جمالی کے ساتھ عمل حسار کے ساتھ عمل جو بھی طریقے آپ کو بتائیں ہیں اس کے مطابق عمل کرنا ہے اگر آپ کو بھی پیشی چاہتے ہیں عمل میں تو آپ کی اپنی مرسی ہے اس کے ذمہ دارہ آپ خود ہوں گے اور جو بھی آپ ان سے کام کہیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ترہ ترہ کے ایسے نایاب کام کرتی ہے جس کی آپ کو بہت ضرورت ہوتی ہے وہ بھی آپ کا کام کرتی ہے نقصان پنچانے کے لئے اگر کوئی آپ حکم دیں گے تو وہ کام نہیں کرے گی اگر آپ کسی کو تکلیف دینا چاہتے ہیں تو بناوز بیلہ یہ کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھائی اس چیز سے دور رہیں اور ان عملیات کے خزانوں سے دور رہیں اسے کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور جو میری اجازت کی ویڈیو ہے اس ویڈیو کے ساتھ پیش کر دی گئی ہے اجازت کا طریقہ سن لیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے غلطی آپ نہ دورائیں انشاءاللہ اللہ باقا کو کامیاب کریں تمام بھی یاد رکھیے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کفواً احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باقا آپ کی تمام پریشانی دکھ تکریفیں ختم فرما دے اللہ باقا آپ کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے اور آپ کو امنیات کی دنیا میں اللہ باقا کامیاب فرمائے آمین سمہ آمین آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں یہ ایک ایسی نیاب پری کا عمل ہے جس کا نام ملکہ ہے یہ ملکہ پری کا عمل ہے جو بہت ہی نیاب اور بہت ہی پیارا ہے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باقا آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے عمل کی کچھ شرائط ہے وہ آپ لازمن سن لیں عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے پوسٹ کر دی گئی ہے وہ لازمنہ آپ دیکھ لیجئے گا عمل نوچند جمعیرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو طوبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ باق سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی تیار کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ عمل کے طوبہ کے نفلوں کے بعد پہلے بزرگان دین کے چار سے پانچراغ ضرور جلایا کریں خاص کر نوچند جمعیرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو نوچند جمعیرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کی چراغ ضرور جلایا کریں یہ بہت بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گر میں چراغہ ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پریئے اور جو مقلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بود دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا کلو سوا پاؤ اور اگر آپ امیر ہیں یا ثابت صاحب استداد ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں جس کے پر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نواز سے آسرہ صلی اللہ کی آلولاد صحابہ اکرام بزرگانِ دین اور موقلاد دین اور ستاروں کے موقلاد کی اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موقل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازمان یہ سب کیا کریں عمل سے پہلے آپ نے حسار قائم کرنا ہے دارم بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے اول آخر سات مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے آتل کرسی سات مرتبہ اور چاروں کل تین تین مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آپ نے دروشی پڑھ کے فوق مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے چھوڑی لی ہے یا چاکو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے اس کا ساتھ آپ حسار قائم کریں گے ٹھیک ہے یہ لازمان ہے رسار کے مرتبہ پیٹ جائیں گے تو ریجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے رجالِ غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے ریجت کی دعا پوسٹ کی ہے اور مکلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص کیار لکھیں گے وضو اور حسل کر کے بیٹھیں گے کپڑوں کو خوشبور سے موطر کر کے اتر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے اور اگر بٹیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی مکلین کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لازمان آپ کیا کریں تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے کسی قسم کا شورو بل نہ ہو اس لئے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائی جاتے ہیں تاکہ مکمل خموشی ہو عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے ترک کی حوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت انڈا مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جلالی پرہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو پر میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے نوچندی جمعیرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسیج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمرس پروکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے اگر آپ لائیو کریں گے تو کمرس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حسار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حسار سے باہر نہیں نکلنا جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھوڑی گاڑی ہے یا چھوڑی یا کوئی لکڑی یا کوئی چاکو رکھا ہے جہاں پر حسار کا انڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حسار کو کراس لگا کے حسار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کی حسار کرنا ہے ٹھیک ہے اور حسار بڑا ہونا چاہیے حسار کا دائرہ کھولا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں کھڑے ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آجے اور آپ لیٹ جائیں یا گھر جائیں تو حسار سے باہر ہو جائیں ٹھیک ہے اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے پری اور موقع جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بلکل بھی نہیں کریں گے یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہیں ان کا خاص خیال رکھیں گے اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوہ سمجھ کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلائیں سوہ سمجھ ریلیکس کر کے اکثر دفاعی ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موقع حاضر ہوتے ہیں جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا خوف کرتے ہیں یا جو بھی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری اتنے عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے ٹھیک ہے نا بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہوں نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اس چیز کا خالدار ہے اس کی خوبصورتی پر نہ جائے کریں اس کے بیسورت سخت ہوتے ہیں وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے پر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط بس وہ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا ٹھیک ہے یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمیں کہا کہ تم ایک قسم ہے دعوت علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اگر تم اپنی شرائط سے پھیرو ٹھیک ہے یہ بھی قسم انتے لیا کریں غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ ہو کرے گی اس کے ذمہ در آپ خود ہوں گے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے غلط کام سے دور رہیں نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں اور بزرگانے دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور ہمزاد اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں ان سے تو غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے عمل میں در خوف ہر عمل میں در خوف ضرور آتا ہے یہ دعوت یاد رکھے گا جب آپ کو در خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں پر خاص کیا لکھے گا اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد بدل کو آپ کے ساتھ حق داری لیں گے ٹھیک ہے ان سب شرائط کا خاص خیال رکھیں گے اب آجیں آپ اپنی عمل کی طرف سے